ان کو قطر کر سکتا تھا پھر اس میں قصہ پتا چلتا ہے کیا؟ کہ نماز کی بڑی اہمیت ہے جس کو نماز کی اہمیت نہیں ہے خدا کرے نہ وہ سردار بنے نہ وہ قیادت کرے نہ وہ وزیر آزم بنے نہ وہ صدر بنے کہ اس میں خیر نہیں ہے کیونکہ نماز چھوڑنا کفر ہے جو کفر کرے اس کو وزیر آزم بننا چاہیے اس کو صدر بننا چاہیے اس کو قیادت کرنی چاہیے دوسروں کو بھی ہلاک کرے گا تو نماز کی کتنی اہمیت ہے پتا کیا کہا اس وقت جب انہوں نے آپ کو اٹھایا خون میں لط پت لے گئے تو پھر آنکھیں کھولی اور کہنے لگے ہر سل المسلمون مسلمانوں نے نماز پڑھی نہیں پڑھی نماز کا خیال کرو مجھے چھوڑو نماز ختم ہے پھر پوچھنا حال دیکھ نہ دیکھا ہر سل المسلمون نماز پوری کی ہے یا میرے پیچھے لگ گئے کتنی اہمیتیں نماز کی اس لیے آقا جی نے کہا جو نماز چھوڑتا ہے وہ فقط کفر کفر کیا زنا کبیرہ گناہ ہے کفر نہیں ہے قتل کبیرہ گناہ ہے کفر نہیں ہے لیکن نماز چھوڑنا کفر ہے اس کا بڑا خیال کرنی ہے جماعت سے کوشش کرے نہ ہو تو گھر میں پڑھیں نہ ہو سکے قضاء قضاء پڑھیں نماز لیٹنے میں بھی معاف نہیں ہے جنگ میں بھی معاف نہیں ہے جنگ میں بھی کہا ہے پھریجالنہو رکبانہ اگر تم جنگ میں ہو تو چلتے بھی نماز کی نیت کرلو ایسے اشارے سے اگر کس سوالی پہ ہو تب بھی کرلو اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کرلو کھڑے ہو کے نہیں تو بیٹھ کے پڑھ لو اتنا نماز کا کہاں گیا ہے بیٹھ کے نہیں پڑھ ستے لیٹھ کے پڑھ لو لیٹھ سے بھی نہیں سمجھ جاتی تو اشارے سے پڑھ لو یہاں تک تو اچھا بدا ہو ہاں جی سیت مند ہو نماز نہ پڑھے کفر کرے پھر خدا کی پکڑ آئے گی نہیں آئے گی اب یہ واقع تقریرے کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ریلیے نکالتے ہیں اور کیا اور نمازیں قضاء کرتے ہیں کہاں سے پورے کام ہوں گے لیکن خدا کی رحمت آقا کے تفیر رحمت کر دیتی ہے اور رحمت جاری رہے گی کیونکہ ہم میں تم میں مصطفیٰ موجود ہیں جہاں مصطفیٰ موجود ہوں عذاب نہیں آتا کافر ہی چونہ وہاں بیٹھے ہوں کافر بھی کہتے تھے کہ ہم اتنا مذاق اڑاتے ہیں ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا بیمان نقول جو ہم بولتے ہیں یہ ہوگا وہ ہوگا ہلاک ہو جائے گا وہ تو کیوں نہیں ہم ہلاک ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت تاریخ خدا ایک اس کو چھوڑ دیتا ہے جو استفراللہ پڑے اور خدا اس کو بھی نہیں ہلاک کرتا کہ وہ کافر کیوں نہ ہو جہاں محمد مصطفیٰ ہوں کتنی بڑی شان سنیں آپ تو خدا کرے ہمیں آپ کو ان کا سچا تعلق نصیب ہو جائے سچی محبت نصیب ہو جائے نماز کا بڑا خیال کیا کریں ہاں اور نماز آرام سے پڑھا کریں جلدی نہ پڑھا کریں کوئی نماز پڑھتا ہے جلدی پڑھتا ہے ہاں جی اس کا رکود سجود صحیح نہیں کرتا ہے تو آقا جی نے کہا نماز بددعا کرتی ہے اس کو کہتی زیعہ کاللہ حکمہ زیعہ صنی خدا تو اس کو زیعہ کرے تو انہیں مجھ کو زیعہ کیا بتاؤ نماز پڑھیں ٹوٹ پوٹھ کے پڑھیں جلدی سے سجدہ کیا تصبیر میں بیٹھا تو پورا نہیں بیٹھا رکود سے اٹھا سمیہ اللہ پھر پورا کمر سیدھی ایک دم چلا گیا فٹانوں کی طرح یہ فٹان اوپر کر فٹان دشمند میں فٹان نہیں بھئی میں مجھے بھی کبھی ہو جاتا ہے بڑی بری ہے میں تو بڑا ڈرتا ہوں پٹانوں سے فٹان تو نہیں شکر کر رہے ہیں کھڑے ہوتے ہیں ایک دم جاتے ہیں کوئی ریسے نماز تو یہ نماز اگر جلدی پڑے صحیح نہ پڑے تو نبی کریم نے فرمایا نماز بددعا کرتی ہے کہتی ہے زیعہ کاللہ کما زیعہ سجدہ اگر اچھی نماز پڑے حرام سے رکود کیا حرام سے سجود کیا حرام سے سمیہ اللہ اور امن نے مطمئن رہا ایسے الفاظ حدیث میں تو نماز کیا کہتی ہے کہ فرماتے ہیں سید آزم سرسم حفظک اللہ کما حفظت نہیں خدا تو یہی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی نماز کو چھوڑے بھی نہ پڑے تو آرام سے پڑے سکون سے پڑے خدا توفیق دے آمین